اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفق المزنبین ابل قاسم محمد سلام اللہ علی علی محمد وعالی محمد وعالی آلی طیبین الطاہرین من المزلومین المحصومین ولغنت اللہ دائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانِ الخمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِيرًا تمام طرف تعریفیں اور تمام حمد و سنا اس خلاقِ عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اس پروردگارِ عالم کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے مگر ایک نعمتِ عزمہ جو نعمتِ اولہ ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مابود تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں دامنِ محمد و آلِ محمد سے منسلح کر دیا عزداری رسم نہیں عبادت ہے اس علمان کے تحت آج تیسری مجلس آپ سب کی سماعت کی رضا ہے اور آج بھی مجلس کی تدامیں سید و شہدہ کی جملے سے مجلس کی تدام کروں گی مولا اپنی زندگی کی آخری مناجات میں پروردگارِ عالم کی جس طرح سے معرفت بیان کر رہے ہیں کہ ہم سیکھیں کہ وہ شخص جو زخموں سے چور ہو وہ کس طرح خدا کی حمد و سنا کر رہے ہیں آقا مناجات کا جملہ قریب الرحمہ و صادق الوعد مولا کہہ رہے ہیں پروردگارِ عالم تیری رحمت اپنے بندوں کے بہت قریب ہے قریب الرحمہ قریب ہے تیری رحمت و صادق الوعد اور تُو اپنے وعدے میں سچا ہے مولا کا پہلا جملہ کہ تیری رحمت بندوں سے قریب ہے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے جس کی حاجتیں خدا سن رہا ہے جسے خدا نے آفیت میں رکھتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کی رحمت قریب ہے جو ایک مین کونسپٹ ہے جتنا آگے آسکتے ہیں آگے آجائے یہ سنوات پڑھتے ہیں بارے بیگر سنوات ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی مراد پروردگار سن لے یا جس کو اللہ نے دنیا میں آفیت میں رکھا وا ہے تو ایک نعمل کونسپ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اس سے خریب ہے وہ تو بڑا خوش ہے مطمئن نہیں مولا حسین سمجھا رہے ہیں ان مولا سے زیادہ غم کس پہ گزرے ہیں اور وہ زندگی کے آخر ساز کے مولا سب کچھ راہے خدا میں دے چکے ہیں سینے پہ اولاد کا دکھ بھی ہے جوان بھائی کا صدمہ بھی ہے بھانجے بھتیجے قربان کر دیئے اس عالم میں امام حسین کا یہ جملہ قریب الرحمہ خدا تیری رحمت اپنے بندوں سے بہت قریب ہے اور تو صادق الواد ہے اپنے وعدے میں سچا ہے پروردگار عالم کی ہر آیت قرآن کی وعدہِ الہی ہے ہر آیت اور وہ اپنے ہر وعدے میں سچا ہے اس کے لئے ایک روایت دیان کروں تاکہ بات واضح ہو جائے مولا کا جملہ ہم سب سمجھ سکیں روایت میں ملتا ہے شہید مرتضی متحریک کی کتاب اس اچھی کہانیوں وہاں سے بیان کر رہی ہوں کہ جس وقت پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت کو بھیجا روح قبض کرنے کے لئے تو جب انبیاء کے پاس آتے ہیں ملک الموت تو اپنی شناخت کرواتے ہیں تو جب آئے تو مزید موسیٰ نے سوال کیا ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو آئے ہو کہا خدا نے حکم دیا ہے باقی روح کو میں قبض کرنے آئے ہوں جب یہ سنا تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اتنی محلت دے دے کہ میری ماں زندہ ہے میں اپنی ماں سے اور اپنے بچوں سے اہل و یاد سے ملوں ملک الموت کہتے ہیں مجھے حکم نہیں ہے میں اتنی دیر آپ کو اجازت نہیں دے سکتا میرے پاس اجازت نہ مانی کی میں اتنی دیر رکوں مجھے فوراں روح قبض کا نکلے خدا نے حکم دیا ہے تو کہا جناب موسیٰ نے اچھا اتنا موقع دے دو کہ میں ایک سجدہ شکر کرلوں اب جو سجدے میں سر رکھا دیکھیں سلیقہ سکھایا ہے خدا سے مانگنے کا ہر لمحہ انسان اپنے خدا سے کیسے کنیکٹ رہے کہا اچھا مجھے سجدے کی محلت دے دے کہا کیجئے سجدہ جب سجدے کرنے میں سجدہ رکھا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو خدا سے دعا کی بارے لہا مجھے اتنی محلت دے دے کہ میں اپنی ماں سے اور اپنے اہل ویال سے مل سکوں اب خدا سے مانگ رہے ہیں پہلے تم فرشتے سے کہا دارے ہو کہ خدا کی مخلوق ہے جب سجدے میں خدا سے مانگی محلت تو پروردگار عالم جناب اسرائیل ملک الموت کم دیا تھوڑی دیر روچ جاؤ تاکہ یہ اپنے اہل ویال سے مل لے اب سجدے سے سر اٹھایا جب محلت مل گئی گئے جناب موسیٰ کا ایک بچہ بہت چھوٹا تھا جس وقت انتقال ہوا اب جب بچے سے لپٹ کے رونے لگے اور جانے لگے تو بچے نے ایک دم دامن تھام لیا اور وہ موسیٰ سے گریہ کر رہا تھا جناب موسیٰ سے بس اس وقت پرداشت نہیں ہوا اولاد ایسی چیز انسان کی کہ اس منزل پر آکے سب ہار جاتے ہیں ہم یہ منزل نبوت پر دیکھتے ہیں جب بچے نے دامن پکڑا تو اب موسیٰ بھی رونے لگے اور وہ بچہ بھی گریہ کر رہا تھا پروردگار عالم نے ندا دی کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کلام کرتا تھا جناب موسیٰ کو مخاطب کرتے کہا موسیٰ یہ میرے پاس ملاقات کے لیے آ رہے ہو تو اتنا گریہ کیوں جناب موسیٰ نے کہا بار اللہ بے شک تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں مگر یہ اولاد میرا بچہ بہت چھوٹا ہے فکر یہ کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا جو ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری بات اولاد کا کیا ہوگا پروردگار عالم نے کہا موسیٰ تم اپنا اسا دریہ پہ مارو سلوات پردیش بہت اللہ اللہ محصر علیہ محمد آل محمد وحجر پرجم کہا پروردگار عالم نے موسیٰ تم اپنا اسا دریہ پہ مارو دریہ پھڑ جائے گا دریہ کی تہہ میں دیکھو جناب موسیٰ نے اپنا اسا دریہ پہ مارا کہا دریہ کی تہہ کو دیکھ رہے ہو کہاں پارالہ نظر آ رہا ہے کہاں پہ ایک سفیدہ ان کا پتھر ہے اس پتھر کے اندر ایک سراخ ہے اور سراخ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے دیکھو وہ کیا کر رہا ہے موسیٰ نے سمندر کی تہہ میں جب وہ دریہ کی تہہ میں دیکھا اس پتھر کو اٹھایا نبی ہے خدا نے موجزے کی طاقت دی ہے دیکھو اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہے اور اس چھوٹے سراخ کے اندر بہت چھوٹا سا کیڑا موجود ہے کہا موسیٰ اس کے موں میں دیکھو غزہ ہے ایک پتہ ہے اس کے موں میں کہا ہاں بھارالہ اس کے موں میں پتہ ہے اس کے غزہ کا انتظام ہے کہا موسیٰ جمع سمندر کی تہہ میں پتھر کے اندر سراخ میں ایک چھوٹی سی مخلوط کے رسپ سے بے خبر نہیں ہو تو بھلا میں تمہاری اولاد سے بے خبر رہ سکتا ہوں تو نہیں کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری اولاد سے بے خبر ہو جاؤں گا میں ہی پالنے والا ہوں اور میں ہی پالوں گا اور جب پروردگار عالم کی جملے جناب موسیٰ نے اس نے کہا ملک الموت میری دو کو غفظ کر لے میں بلکل مطمئن ہوں واقعا پروردگار عالم کی رحمت اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے اور وہ اپنے ہر وعدے میں سچا ہے اگر اس نے کہا ہے قرآن کی پہلی ہی آیت میں کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہوں عالمین کو پالنے والا تو بے شک وہی ہے جو اپنی تمام مخلوقات کو پال رہا ہے بضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے خدا پر مضبوط توقل کو رکھیں اور میں محمد حسین کے زملے کے ساتھ ہی ہم فرشِ عذا پر ذکر کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ عذاداری رسم نہیں ہے عبادت ہے اور کل کی مجلس میں ہم پہنچ گئے تھے حدیثِ قصہ تک حدیثِ قصہ کے بعد جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے سلوات جس سے کسا ختم ہوتا ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں مجلسِ عذا کے ایک ایک رکن کو آپ کے ساتھ ساتھ لے کے چلوں سلوات اتنی برکتوں اتنے فضائل کی یہ عبادت ہے کہ اگر اس پورے فضائل پر پورا اشرہ پڑا جائے تو بھی نہ کافی ہے میں فقط مجھے آگے بڑھنا ہے اس منزل سے میں فقط ایک حدیثِ ماسو آپ کے سامنے بیان کر کے گزر جاؤں گی جنابِ رسالت ماب احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ جنابِ رسالت ماب احمدِ شاہد فرماتے ہیں جو شخص روزانہ مجھ پر سو مرتبہ سلوات پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لے گا بشرتِ ہمیں رسولِ اسلام کے جیسے میں نے کل کی مجلسِ بیان کیا تھا ہمیں یقین ہو جب ہمارا ربی بے خدا پردگارِ عالم کا خبیب ہمارا رسول جب ہی کہتا ہے تو یقینا ایسا ہوگا ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر شک میں ہوتے ہیں اچھا پتہ نہیں ایسا ہوگا ایسا possible ہے یا نہیں ہے یعنی محمد و آلِ محمد اس کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جن پر blind faith ہونا چاہیے کہہ دیا تو ہے اور ہودا تو جنابِ رسالت ماب کہتے ہیں جو روز آنا ایک تذبیر سو مرتبہ دروب کی پڑھتا ہے مجھ پر اور میری آل پر ایک اور جملہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس دنیا میں ملائکہ کا ایک قافلہ چلتا رہتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہاں کہاں سلوات پڑھی جارہی ہے کہاں جس مقام پر جس محفل میں جس مجلس میں سلوات پڑھی جارہی ہوتی وہ وہاں پہ اتر آتے ہیں جہاں پہ سلوات پڑھی جارہی ہوتی ہیں ملائکہ بھی شامل سلوات ہو جاتے ہیں جب جب حاضرین پڑھتے ہیں وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو وہ بھی آمین کہتے ہیں اور جب یہ ملائکہ واپس جا رہے ہوتے ہیں جنہاں پر رسول اللہ خدا بیان کر رہے ہیں جب یہ ملائکہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ کے جاتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں اس مجلس کے افراد کہ پروردگار عالم نے ان سب کو بخش دیا سلوات پڑی بات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری مجالس میں حدیث قصہ کے بعد سلوات کے بعد جو اگلا مرحل ہوتا ہے وہ ہے مرسیہ کا امام حسین کے مسائب مرسیہ کے زبان میں پڑھ کے نام کے غم کا اظہار کیا جاتا ہے یہ مرسیہ پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے میں ساری روایتیں کوشش کر رہی ہوں کتابوں سے کہ معسمین کے الفاظ آپ تک پہنچا ہوں تاکہ ہم پہچانے تو یہ مجلس کتنی بڑی عبادت ہے اور مرسیہ پڑھنے والا ہوں یا ممبر پہ ذکر کرنے والا ہوں یا ماتم نوحہ پڑھنے والا ہوں یہ سب زاکرِ حسین ہیں کیونکہ حسین کا ذکر کریں مرسیہ پڑھنے کے لئے روایتیں میں دیئے کتاب سردارِ کربلا آغای عباسِ یزدی کی کتاب اس میں روایت ہے کہ صادقِ آلِ محمد امام جعفر صادقِ علیہ السلام اللہ حمد صلی علی محمد محمد عجل صلی علی چھڑے امام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ مولا سے ملنے کے لئے مولا کا چاہنے والا ابو حارونِ مقفوف یہ آیا مولا کے پاس اب جب ابو حارونِ مقفوف آیا سلام کیا مولا کو مولا نے جواب دیا مولا نے ایک دم کہا کیونکہ یہ آیامِ اعزا کے دن تھے اس وقت تو مولا نے کہا ابو حارون تم میرے جد حسین ابنِ علی پر مرسیہ پڑھتا ہے کہا مولا پڑھتا ہوں کہا صرف مجھے پڑھ کے سنا مرسیہ اچھا اس نے اشار کی شکل میں پڑھنا شروع کیا مولا نے کہا نہیں جیسے تم مجلسوں میں پرسوس انداز میں پڑھتا ہے ویسے پڑھ کے سنا اب اس نے اسی انداز سے جس طرح سے مجالی سے پڑھ جاتا ہے پرسوس انداز میں پڑھنا شروع کیا رواہی تھی کہتی اس کتاب میں کہ مولا نے گریہ شروع کیا اور مولا زاروں قطار رو رہے تھے اور مولا کے اہل خانہ خواتین جو پڑھ دے کے پیچھے تھے ان کے نالا و گریہ کی آواز بلند ہوئی یہاں تک کہ مرسیہ تمام ہوا جب مرسیہ تمام ہوا تو میرے مولا نے چھٹے امام اشار سرمایا ابو حارن کو مخاطف کر کے ابو حارن کوئی اگر میرے جد پر مرسیہ پڑھے خود روئے اور رولائے اگر اس نے دس افراد کو بھی رولا دیا تو اس پر جنت واجب ہو گئے پھر مولا نے کہا اگر کوئی میرے جد پر مرسیہ پڑھے خود روئے اور رولائے اگر اس نے پانچ افراد کو بھی میرے جد کے غم نے رولا دیا اس پر جنت واجب ہو گئے پھر کہا مولا نے اگر کوئی مرسیہ پڑھے اور اگر ایک پڑھنے والا رو رہا ہے ایک سننے والا ہے تب بھی اس پڑھنے والے اور سننے والے پر پرودکارِ عالم بحشت واجب کر دیتا ہے واقعا یہ اتنی عظیم عبادت ہے اگر ہم اتنی عمون کیا ہوتا ہے کہ جب کوشش ہے لوگوں کی دیکھا آئیں الحمدللہ اس مقام میں خدا صاحب خانہ کو سلامت رکھے اس گھر میں ہمیشہ رحمتوں و برکتوں کی بہار آتی رہے منعہ عمون ہم جب مجالس میں جاتے ہیں آپ کا پھر observationیں میری بھی دیکھتے ہیں تو لوگ عمون حدث کے ساتھ کو تیہمیت نہیں بس بیان شروع روزہ داخل ہو رہے ہیں یا بس ماتم ہو روزہ پہنچے ہمیشہ کوشش کیجئے مجلس میں کہیں پر بھی ہو ازہانے میں ہو گھر میں ہو کہیں پر بھی ہو کوشش کیجئے اس وقت سے پہنچی جب سے حدث کے ساتھ شروع ہو رہا ہے پہلے رکن جب مجلس کا ابتدا ہو اس وقت سے ہم مجلس میں ہوں تاکہ ہم مکمل مجلس کی عبادت کا ثواب حاصل کر پائیں اچھا مرسیہ کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے ممبر میں مولا کے فضائل و مصائف کا دیکھئے زاکر حسین یہ وہ ہمیں نوکری کا مولا نے موقع دیا ہے کہ جتنے زاکر ہیں مرسیہ پڑھنے والے ذکر بیان ممبر پر کرنے والے ماتم پڑھنے والے ہم سب حسین ابن علی کے نوکر ہیں ایک مقام پر خاتون نے کہا وہ جملہ حسین مخاطر صلی اللہ نے کہا کہ نہیں یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ہم کہاں اور حسین کی نوکری کہاں دیکھئے یہ جملہ مجھ گناہگار کا بھی نہیں ہے یہ علماء اور عرفہ کا ہے اور میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کتاب مختل مطاہر شہید مرتضا مطاہری کی کتاب شہید مرتضا مطاہری شہید عالم ہیں عالم تو تھے مجلسے بھی پڑھتے تھے اچھا کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھ رہے تھے مختل مطاہر کی ریوانت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھ رہے تھے اچھا اُس زمانے میں ایک شخصیت تھے حاجی احمد قنی اور اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دے رکھا تھا اور شہید مرتضا مطاہری بیان کرتے ہیں کہ جب آقا عبر اجدی کا انتقال ہو گیا میں نے ایک خواب دیکھا جب خواب دیکھا تو وہ خواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی میں نے احمد قمی کو آگا ہے احمد قمی کو اپنا خواب سنایا اور انہوں نے خواب سن کے مجھ سے کہا مرتضا حسین کی نوکری نہ چھوڑنا کہا یہ وہ وقت تھا جب میں کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھنا تھا اور جب میں غور کیا تعبیر کیا تھی تعبیر اس کیے کہ خدا تمہیں الہام کر رہا ہے خواب کے ذریعے تمہیں انفارم کر رہا ہے کہ تم کو مرتضا کچھ عرصے سے مجالس نہیں پڑھ رہا ہو مگر حسین کی نوکری چھوڑنا نہیں ہے جب میں گھر آ گیا میں نے غور کیا اس خواب میں ایسا کیا تھا جو اس کی تعبیر تو کتاب میں پورا رہانا خواب لکھا ہے مقتل متحر میں اور وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا آیت اللہ برجدی ان کا انتقال جو ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے عالم تھے ان کی تقلیف کی جاتی تھے کہ آقا برجدی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ علماء کی محفل ہے آقا برجدی داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے تو علماء تازیم کے لئے کھڑ ہوئی جیسے زندگی میں ان کے ساتھ ان کی تازیم کی جاتی تھی ویسے وہ خواب میں دیکھا کھڑے ہو گئے اس کے بعد آقا برجدی ممبر پہ آکے بیٹھے جب ممبر پہ آکے بیٹھے تو پچھائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم علماء انہوں نے کہا ہم ذاکرین کہا یہ جملہ ہی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اتنے بڑے مشتہد کی لوگوں کی تقلیف کرتے تھے ہاں وہ مجالس پڑھتے تھے کبھی کبھی رمضان میں مگر بہت کم اور میں پھر منظر بدلہ تو میں نے ان کو ایک نہر کے پاس حضور کرتے اور روتے ہوئے دیکھا حسین کی نوکری نہ چھوڑنا یہ جملہ علماء کا ہے ہماری اوقات ہماری بساط کہ ہم حسین کے نوکر دونے کا دعویٰ کریں یہ جملہ علماء عرفہ کا ہے کہ جو حسین کا ذکر کرتا ہے وہ حسین کی نوکری کرتا ہے تو اب ضروری ہے ہر ذاکر کے لئے وہ مرسیہ خواہوں وہ ممبر پڑھنے والا جب ہم نوکر ہیں تو ہمارے انداز نوکروں والے ہونے چاہیے ایسا نہ ہوگی یہ جو ہمیں عزتیں ملتی ہیں کوئی ہمیں گلے سے لگاتا ہے کوئی ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ اس نام حسین کی برکت سے ہے جو نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ گیا کہ ہم ذاکر حسین ہیں تو انداز نوکروں والے اس لئے ہونے چاہیے کہ اب مولا جہاں ڈیوٹی لگاتے ہیں ہماری چاہے وہ محل ہو چاہے وہ جھوپری ہو چاہے کسی کا گھر ہو چاہے امام بارگاہ ہو چاہے روڈ پر بٹھا دیں مولا کہیں بھی ذکر حسین کرنا پڑے یہ سوچنا ہے ہر ذاکر کو کہ چاہاں میرے مولا نے میری ڈیوٹی لگا دی مجھے وہاں اپنی خدمت انجام دینی ہے اور سب سے اہم بات جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں سب سے اہم بات ہم سب سننے والے بھی پڑھنے والے بھی ہم سب ہر وقت محضر امام میں ہیں آیت اللہ اشتہادی یہ وہ عالم ہیں جن کی قبر بیوی معصومہ کن کے سہن میں جو اطراف روزہ ہے اس کے اندر ان کی قبر موجود ہیں اور یہ بھی آیت اللہ برجدی کے زمانے میں تھے آیت اللہ اشتہادی خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا اور مشہد میں تھا تو روز امام رضا کے حرم میں زیارت کو جایا کرتا تھا ایک دن نکل رہا تھا جب باہر نکل رہا تھا تو ایک بڑی ضعیف عورت میرے پاس آئی کیونکہ امامہ تصر پہ اب آیا تھی تو کہا تم مولوی ہو تو مڑی حیث میں دیکھا کہ لباس میرا مولوی والا ہے پھر بھی ضعیف عورت سوال کر رہی کہاں میں ہوں کہا تم مجلس پڑھتے ہو کہاں پڑھتا ہوں اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کا ایڈرنس لکھوایا کہا اس تاریخ کو اس لئے وجہ میرے گھر آ جانا ایتولش ڈادی کہتے جب وہ تاریخ ہو دین آیا تو میں چلا مشہد میں رہتا تھا وہاں سے نکلا بس پہ سوال ہوا اور اس کے بعد جب بس کا سفر ختم ہوا تو اس نے جو ایڈرنس دیا تھا وہ کوئی بہت ہی کچھی بستی میں اس طرح سے تھا کہا بس سے اتر کے پھر مجھے پیدل بھی چڑنا پڑا کافی چل کے جب میں اس علاقے پہنچا گھر ڈھونڈ رہا تھا لوگوں سے پوچھا کہ اسلام کی مومنہ یہاں رہتی ہے تو لوگوں نے کہا ہاں رہتی ہے مگر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجلس ہے کہ عموماً جب میں پڑھنے جاتا تھا تو لوگ دور سے مجمع جا رہا ہے پتا چل جاتا تھا کہ فلا مقام پر مجلسے طالبین تھا لیکن دھونڈ لیتا تھا اب لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ ہاں وہ گھر ہے اس مومنہ کا مگر یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ مجلس ہے کہا میں اس دروازے پہ پہنچا میں اس دروازہ کھٹ کھٹایا اس مومنہ نے دروازہ کھولا آئیے تشریف لائیے اور فرش عزا ممبر پہ بٹھایا اور فرش عزا پہ سامنے بیٹھ گئی کہا پڑھئے تو کوئی بھی نہیں آپ کے سوا کیسے پڑھوں کہا میں ہوں نا میں سن نہیں ہوں آپ پڑھئے ایدرشتادی کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھ کے تو میں نے مجلس پڑھے اس کا گھریہ ایسا تھا کہ دل ہلا جاتا تھا کہا اس جب مجلس تمام ہو گئی تو اس نے مجھے چائے پیش کی جب میں چائے پیش کی کہ جانے ہی لگا کہتے ہیں میری زندگی کی بڑی حیرت انگیز مجلس تھی کہ ایک پڑھنے والا ایک سننے والا اس کے بعد جب میں باہر نکلنے کا اس نے میری مٹھی میں کچھ رکھ دیا اب جب میں نے مٹھی میں گنا تو کچھ سکے تھے جن سے میرے آنے کا قرائے بھی پورا نہیں ہو رہا تھا جب مٹھی میں نے دیکھی میں نے بنگ کر لی پھر ہاں پیچھے کیا تو اس نے کہا اب کب آوگے کہا اب کب کیا مجلس کا بھوتی کہا فلا دن آ جاؤ تو کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں مجھے بتا کے جاؤں آوگے نہیں آوگے کہا نہیں انشاءاللہ میں آوں گا کہتے ہیں میں آگیا مشہد آب واپس آگیا آنے کے بعد جب وہ تاریخ آئی تو بڑے شش و پنج میں تھا کہ اب وسوسے تو انسان کو شیطان ڈالتا ہے نا کہ جاؤں نہ جاؤں ایک ہی خاتون ہوتی ہیں اب تبریخ کرنی ہے تو مجمع ہو تو میں جا کے بیان کروں پھر سوچتے کہ نہیں اس کا گریہ ایسا تھا وہ اتنی عاشق حسین تھی چلا جاؤں وہ مالا کو پرسہ دیتی ہے کہا اسی شش و پنج میں تھا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اور جب دل انہیں وسوسہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ارادہ کیا نہیں چاہتے اور چلے گئے مشہد امام زری پہ چلے گئے دعا مانگنے کے لئے اور جب دعا مانگی تو ایک بار کی بس آنکھ لگی ہے تو آنکھ لگنے کے بعد دیکھا کہ خواب میں سید الشہداء امام حسین اور اب جو جملہ کہا ہے نا مولا حسین میں کہ ہم سب زاکروں کے لئے زندگی بھر کے تمدی ہے مولا حسین کہتے اشتحالی اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس بھی نہیں پڑتے اس مومنہ نے تم کو بلائیا تھا کہا میری خواب سے آنکھ کھلی میں روتا پکتا ذری پر لپڑ گیا جاکی مولا مجھے معاف کر دیجئے مجھے غلطی رہی اور تو چلے اسی وقت فوراں کہ میں اس مومنہ کے گھر پہنچوں اور جا کے مجلس پڑھوں جوڑتے بھاگتے بس کا سفر تہہ ہوا تیس تیس قدموں سے چلتے ہوئے جب اس مومنہ کے مکام پہ پہنچے اس دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس مومنہ نے دروازہ کھولا تو وہ رو رہی تھی اور روتا ہے وہ تو اسے جملہ کیا کہا جب تک دانٹ نہیں پڑی آئے نہیں یعنی کس معرفت کی منزل پہ تھی وہ مومنہ اور مولا کا پیغام کیا تھا دیکھیں امون کیا ہوتا ہے مجالس میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی مجنے کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کبھی فلا کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ نے فرش عذاب بچھا دی جنت سے حسین کی ماں آگئی ہمارے آنسوں کا پرسہ لینے کے لیے اب بیٹھنے والا ایک ہو یا ایک لاکھ ہو وہ مرسیہ ہاں ہو وہ ذاکر ہو وہ ماتم پڑھنے والا اس کو جزک ہونی نہیں چاہیے جس کی فرش عذاب پہ آئے وہ دیکھ رہے ہیں امان حسین کی محضر میں تھا امان دیکھ رہے تھے اس کو بھی اس کے دل کے جذبوں سے بھی واقع تھے جو گلا رہی تھی اور پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہے تھے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ ہم سب محضر امام میں ایک مرتبہ والا حسین پر بلندتر صلوات تو ہم سب سننے والے پڑھنے والے ہم سب محضر امام میں ہیں امام کی نگاہوں میں ہیں اور جب پڑھنے والے نگاہوں میں ہیں تو کیا جو پڑھا جا رہا ہے وہ نگاہوں میں نہیں ہوں گا مانا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ممبر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو کوششیں کرنے چاہیے کہ جو کچھ پڑھیں جو آئیم اے مسلمین کی روایات اور کتابوں سے بہت آثنٹک ہو ایسا کچھ نہ پڑھیں کہ بیان کے جوش میں کچھ پڑھ دیا نہیں مولا کی نگاہ میں ہیں محضر امام میں ہیں امام دیکھ رہے ہیں اور میں اور آپ اس فرش اعظہ پر محضر امام میں پر جاننا چاہ رہے ہیں قرآن کی سور فرقان کی آیتوں سے استفادہ کر رہے ہیں کل کی مجلس میں سور فرقان کے آیت نمبر سکسی سی تک ہماری بات ہوئی آج آیت نمبر سکسی فور سے ہم شروع کریں گے کل کی مجلس تک دو خوبیاں جو اللہ کے خاص بندوں میں ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی پہلی چیز انکساری ہونی چاہیے دوسری چیز ایک مومن کے اندر جو خدا کا خاص بندہ بلنا چاہتا ہے اس کے اندر برداشت حلم ہونا چاہیے اب آج تیسی صفت پرورتگار عالم سور فرقان میں بیان کر رہا ہے پرورتگار عالم شاہت پر مارا ہے اللہ کے وہ خاص بندے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں اپنے اللہ کے لئے راتوں کو عبادت کرتے ہیں مسلح عبادت پر کھڑے رہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی یہاں پر اللہ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی بتائی کہ میرے بندے راتوں کو جو بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ راتوں کو مسلح پر نماز شب ضرور پڑھے گا یہ ایک quality ہے مومن کی صفت مومن ہے اگر یہ نہیں ہے تو ہم کیسے دعویدار ہیں مومن کے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں خدا انہیں اپنا خاص بندہ کہہ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہم ترے مفہوم عبادت سمجھیں عبادت کیا ہے عبادت ہے ہر وہ عمل جو خلوص نیت سے پروردگار عالم کے لئے کیا جائے ہر وہ عمل عبادت ہے جس میں یہ نماز روزہ حج ہر چیز اور لوگوں سے یعنی حقوق اللہ بھی عبادت حقوق العباد بھی عبادت دونوں عبادتیں اور اس عبادت کا عجر کیا ہے کہ ہم اکثر جب بچوں سے کہتے ہیں کہ بھی نماز شب کی پاپ بندگی تو وقت نہیں ملتا یا جوانوں سے کہیے تو وقت نہیں ملتا کوشش کریں گے ہم واجبی پڑھ لے تو بہت ہیں کہاں ہمیں بس ہم زیتہ ہی کر لے تو بہت ہیں نہیں سنیے پروردگار عالم کیا کہتا ہے کتاب حدیت و شیعہ کی روایت ہے اور روایت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے اور اس قوٹیشن کو رسول خدا نے بیان کیا ہے جیسے قدسی کے خدا کہتا ہے کہہ میرے بندے اگر تو اپنی آپ اپنی فکر کا محور آخرت کو بنا لے گا اور جملہ حدیت و شیعہ میں کئی جگہ نقل ہوا مولای کائنات سے بھی نقل ہوا کہ مولای کائنات بے اشارت فرماتی ہے کہ اگر اپنی فکر کا محور تم آخرت بنا لوگے تو خدا تمہیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے گا اگر تم اپنے اور خدا کے درمیان معاملات ٹھیک کر لوگے تو خدا تمہارے اور بندوں کے درمیان معاملات ٹھیک کر دے گا یعنی ہوتا ہے یعنی ہم دنیا ہی میں وجہ رہتے ہیں یہ وہ دراصم ہم خدا سے دور ہوئے جا رہے ہیں اور خدا یہ کہہ رہا ہے مولای کائنات کی زمان سے مخاطب ہو کہنی معصوم بد بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کے اپنے فکر کا محور آخرت بنا لوگے تو تم دنیا کی فکروں سے خدا تمہیں بچا لے گا اور اگر تم اپنے اور اللہ کے معاملات معاملات کیا ہیں نواز قضاء نہیں ہونے چاہیے جو اللہ نے ہم پر حقوق عباد رکھے وہ بھی ادا کرنے جو حقوق اللہ رکھے وہ بھی ادا کرنے بس اپنے واجبات کو ادا کرتے رہو گے خدا تمہارے بندوں کے دنمیان معاملات کو ضرورت رکھے گا اور کمال یہ ہے کہ جب کوئی عبادت کرتا ہے دیکھیں ہر عبادت کی نیت کیا ہوتی ہے قربتن الاللہ ہم پڑھتے تو ہیں قربتن الاللہ مفہوم نہیں سمجھتے معرفت نہیں ہے کیا مطلب ہے قربت کا حدیث قدسی میں ہے کہ پربتن الاللہ میں ارشاد سرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ واجب عبادت کر رہا ہوتا ہے میرے قریب آجاتا ہے خدا کہہ رہا ہے میرے قریب آجاتا ہے اور جب وہ مستحب عبادت انجام دیتا ہے وہ مستحب روزے ہیں وہ نماز شاہب ہوئی ہیں کوئی بھی مستحب عبادت جب وہ مستحب عبادت انجام دیتا ہے تو اپنی محبت کا جو مجھ سے کرتا ہے وہ اس محبت کو پروف کر دیتا ہے اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے کہ جو چیز میں نے واجب نہیں کی تھی مستحب تھی شریعت میں اس پر عمل کر رہا ہے کیوں؟ اور بہتا نہیں لاللہ تو کہا اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا اور جب بندہ اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حید علی یاری یاری مدد مدد پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کی آنکھیں وہاں دیکھتیں جہاں میں چاہوں اس کے ہاتھ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں میں چاہوں اس کے قدم وہاں جاتے ہیں جہاں میں چاہوں اب کیونکہ اس نے اپنی محبت پروف کر دی تو ہر وقت خدا کی خاص رحمت کے سارے میں ہے یعنی آپ سوچئے آفیت میں آگئے ہم جس پر ہر وقت خدا کی نظر کرم ہو اب خدا کہتا ہے پھر وہ جو کہتا ہے جیسے میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا ہو جاتی ہے پھر وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہوں جا تو ہو جاتی ہے آپ نے کل کی مجلس میں سنایا ہے سلمان فارسی کا واقعہ بلالیا پر ان دو ہو یہ وہی تو عبادت ہے یہ وہی تو اطاعت ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہوں کتنی محبت ہے خدا کو کوئی دنیا میں اپنے جیسا دوسرے کو پسند نہیں کرتا نہیں میں بڑھتا رہا ہوں اور خدا کہتا ہے تم میری اطاعت کرو عبادت کرو میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا کن تو فیا کن جب تو کسی چیز کے لیے کہے گا ہو جا تو ہو جاتی ہے مگر خدا کرے کہ ہم عبادتوں کے مفہوم کو سمجھیں اور عبادتوں کو انجام دیں اور ہر عبادت میں نماز شب کا تذکرہ کیا رات میں تلاوت قرآن کا عجب مزہ ہے تلاوت قرآن بھی بہت بڑی عبادت ہے ہم سب رمضان میں تو قرآن کھڑتے ہیں اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں اور اکثر ایک شکاہ ہے جو ہم سب کی زبان پر آتی ہے یا مردوں کی زبان پر آتی ہے آج کا دن بہت برا گزرا آج پتہ نہیں کیا تھا صبح سے جب دیکھے تو کچھ تک بھی مسائب ہو رہا ہے مولانا نے ہر چیز کا حل بتایا عبادتیں کیوں کیوں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ عبادتوں کے لئے وقت نکالو یہ عبادتیں ہمارے گناہوں کو بخشواتی ہیں یہ عبادتیں ہماری حاجتیں قبول کرواتی ہیں یہ عبادتیں ہمارے نفس کو پاپ کر دیتی ہیں یہ عبادتیں ہمیں خدا کے قریب کر دیتی ہیں یہ عبادتیں ہمارے روحانی مراتب بڑھا دیتی ہیں یہ عبادتیں ہمیں آل محمد کے قریب کر دیتی ہیں تو اب اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں دن بڑا بھرا گزرتا ہے آلِ محمد نے اس کا حل بتائیں چھوٹا سا حل میں آج پھٹی میں جس سے آپ کو حدیع کرتی ہوں چھڑے امام صادقِ آلِ محمد امام اجافرِ صادقِ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دن پورا اچھا گزرے تو دن کی ابتدا میں سورہ فاطر اور سورہ سبا پڑھ لیا کرو یہ قرآن کا سورہ نمبر 34 اور 35 ہے اگر تم اس دن کی ابتدا میں اچھا یہ نہیں کہا نوازِ فجر کے بعد اللہ نے کتنی گنجائش رکھی ہے مستحبات میں کہتے ہیں کہ ماں کو بچوں کو سکول بھیجنا کالج بھیجنا نوازِ فجر کے بعد ٹائم نہیں مل رہا تو کہا دن کی ابتدا میں جب سب چلے گئے پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیے پھر پڑھ لیجئے تو کہا جو دن کی ابتدا میں سورہ فاطر سورہ سبا کو پڑھ لے گا وہ پورے دن میں کوئی بری چیز نہیں دیکھے گا خیر ہی خیر دیکھے گا اور خدا اسے اتنی خیر عطا کر دے گا جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوگی یہ عبام کا جملہ ہے اسے وہاں سے خیر اور نیکی ملے گی جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا یعنی ہمارے مسائل کا حل ان عبادتوں میں پوشید آئے مگر ہم بہانہ کیا بناتے ہیں وقت نہیں ملتا وقت نہیں ملتا اور اگر وقت نہیں ملتا تو خدا کا ایک کلام سنجھے کتاب میزان الحکمہ کی چھٹی جلد ہے اور اس چھٹی جلد میں ایک جابیل سالت معاف احمد مشتبہ محمد مصطفی چھٹی امام جابیل سالت معاف کا جملہ ہے اور جابیل سالت معاف ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث خدسی ہے جو رسول اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہاں پروردگارِ عالم کہتا ہے وہ عجیب جملہ ہے ہلا کے رکھ دیتا ہے میزان الحکمہ کی چھٹی جلد دیکھی افضائی پیجز بھی لکھاوائی ہے تو جارو سالت معاف کہتے ہیں خدا کہتا ہے اے بندے بنی آدم میری عبادت کے لئے وقت نکال اللہ خود پر ہم آج دوہزار سولہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہماری اس کائناس کو خلق کرنے والا ہمیں پیدا کرنے والا جانتا تھا یہ میرے بندے یہ عذر پیش کریں گے میں اس کا پہلا جملہ پڑھ کے کام کے رہ گئی کہ خدا کے جو سٹارٹنگ ہے جملے سے وہ یہ اے بنی آدم میری عبادت کے لئے وقت نکال اگر تم میری عبادت کرے گا تو میرے تیرے دل کو توانگری سے بھر دوں گا بینیاز کر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رس سے مالا مال کر دوں گا اور اگر تم نے میری عبادتوں میں پیچھے رہ گیا تم مجھ سے دور ہو گیا کیونکہ میری عبادتیں تجھے میرے قریب کرتی ہیں اگر تم مجھ سے دور ہو گیا تو تیرے دل کو فقر و فاقر سے بھر دوں گا تیرے دل کو فقر و فاقر سے بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے پر کر دوں گا با خدا یہی جملہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کام کام بس لگے بھی ہیں جملہ کیا ہے اگر تم مجھ سے دور ہو رہا تو تیرے دل کو فقر و فاقر سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا کہ نہیں نت کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں پورا نہیں پڑھ رہا برکت نہیں ہے اُل گئی کیوں خدا کے آگے سر نہیں چکا رہے ہیں جو دینے والا ہے اسی کو نراز کر رہے ہیں جو عطا کر رہے ہیں اسے ہی نہیں مانگ رہے ہیں تو آپ سوچھیں یہ حدیث ہے اسی میں کتنا بڑا پیغام دیا اچھا اکثر شکایت ہی ہوتی ہے ہم سب خواتین کی پڑھ رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو اکثر خواتین کہتے ہیں اس کی پریشانی جب کہا کہ آپ سورہ واقعہ پڑھئیے ایشاہ کے بعد پڑھ رہے ہیں اچھا تو پھر ایسا کیجئے کہ فجر کے بعد سورہ طلاق کی دوسری تیسری آیت کو دردفعہ پڑھئیے پڑھ رہے ہیں لیکن مسائل ہل نہیں ہو رہے ہیں جب کبھی ایسا ہو جائے تو آئیمار شاہد فرماتے ہیں فوراں اپنے آمال کی طرف نگاہ کرو کہ تمہاری زندگی کا وہ ایسا کون سا گناہ ہے جو تمہاری عبادتوں کے ثواب کو زائل کر رہا ہے اگر اپنے زندگی گناہوں کی طرف نگاہ کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہاری عبادتوں کا ثواب تم تک کیوں نہیں پہنچ رہا اور جو اطاعت و عبادت کرتے ہیں معرفت کے ساتھ پروردگارِ عالم ان کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مانگے تو قبول ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مانگے تو قبول ہے فقط ایک روایت دیان کروں گے اور مسائج سے متصل ہو جاؤں گی عبادت کا عجل کیا ہے عبادت کا مزا کیا ہے کہ میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے جب آقا محمد حسن نے تباہی تذکرہ کر رہی تھی تو آقا علی آقا قاضی کا ذکر کیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ جس کا گھر میں اخلاق برا ہو وہ کبھی مانگ کی زیارت نہیں کر سکتا آقا علی آقا قاضی بہت بلند مرتبت بہت بڑی روحانی شخصیت ان کے زمانے میں ایک عالم تھے جو درس و تدریس دیا کرتے تھے درس میں علماء آتے تھے کبھی کبھی اس علماء کی تعداد تین سو سے بڑھ جاتی تھی یہ عالم آقا قاضی کے زمانے کے اور یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے یہ آقا ابباس حسینی کاشانی اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جو آقا قاضی کی شاگردوں میں تھے وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جب ہمارے تعلیم علمی کا زمانہ تھا اس زمانے میں ایک عالم تھے اس علاقے میں اور وہ بہت درس و تدریس کرتے تھے صاحب اولاد نہیں تھے کہاں بیوی بہت بیمار ہوئی بہت زیادہ بیمار اتنی کہ حالت بر سے بتر ہوتے ہوئے قومے میں چلی گئی اب وہ عالم روتے ہوئے آئے آقا علی قاضی کے پاس جب ان کے پاس آئے تو آکے کہتے ہیں آقا علی قاضی میں میری اولاد تو ہیں نہیں میں اور میری بیوی ہمارے دلما ایسا رشتہ محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے یا میری بیوی سخت شدید علیل ہے میں جس حال میں اسے چھوڑ کے آیا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پلٹ کے جاؤں گا تو اس کو زندہ پاؤں گا سیتیس سال کی تھرڈیس سیون ایرز کی ہماری رفاقات ہیں اور اگر وہ مر گئی تو مجھے لگتا ہے میں جی نہیں سکنگا آقا علی قاضی آپ دعا کر دیتے خدا میری بیوی کو شفاہ دیتے پہلا پیغام کیا ملتا ہے ہم اور آپ کبھی اگر ہمارا مریض چلا جائے آئی سیو میں بہت سیویر کنڈیشن میں ہو تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مگر دل ہوتا ہے اب کیا بچے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور خدا ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے مانگو مجھ سے رہے ہو جو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو اتنی خراب کنڈیشن ہوگی ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے اب کیا بچے گا واقعا ہمیں اللہ پر توقل ایسا نہیں ہے جو ہونا چاہیے ایک مومن کو تو وہ آکے کہتے ہیں آقای قاضی آپ دعا کر دیجئے آج آیت اللہ قاضی جو آقای قاضی تو انہوں کا جملہ یہ تھا اور انہوں کا طریقہ یہ تھا جسے آقای بہجت کرتا کہ یہ لوگ کبھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے بھلے کوئی مرد آئے کوئی عورت آئے کیوں نہیں دیکھتے تھے اللہ نے ان کی نگاہوں سے برزقی ہجابات ہٹا دیئے تھے تو انہیں انسان اپنی اصل شکل میں نظر آتا تھا ہمیں نہیں پتا ہی جو شکل میں خدا نے بنا کر دی اتنی اچھی لیکن جب میدان خیامت میں جائیں گے تو ہماری وہ شکل ہوگی جو ہمارے عمال کی ہیں اگر کوئی گناہگار ہے تو یہ نہیں معصومین کی روایات رسول اللہ خدا کی روایات ہیں میراج کی کہ جب کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں جنگی نگاہوں سے ہجابات ہٹ جاتے ہیں وہ ہمیں انہی شکلوں میں دیکھتے ہیں اس لئے آقا بہجد بھی آقا قاضی بھی کبھی بھی نظر اٹھا کے لوگوں کو دکھا کرتے تھے جو کہہ رہا ہے سن رہے ہیں اب انہوں نے جا کے کہا آقا دعا کر دیجئے میرے بی 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 بہت بیمار ہے اس سر جھکائے جھکائے انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی دعا پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں مرتبہ ایسا جذباتی انداز تھا کہ آنکھ سے آنسو گرنے لگے اور دعا کرتے کرتے پھر اسمان کی طرف دیکھا ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا جاؤ اس کو اللہ نے پڑھتا دیا تو ابھی کہتے ہیں عالم کہتے ہیں میں آقا قاضی پر یقین تھا مگر جب پڑھتا تو وہی ہماری والی کیا جب پڑھتا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں لگتا نہیں کہ یہ بچے لیکن وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور بے کہ اسی شش و پنج میں سفر کرتے میں اپنے گھر پہنچا جب گھر پہنچا تو میری وہ زوجہ تو دستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی جو اب اپنے سنس میں بھی نہیں تھی جب میں گیا تو دیکھا قبلہ روح بیٹھی ہوئی سہتیاب ہے میں گیا اس کے پاس جا کے کہا کہ تمہیں سہت کیسے ملی کیا وہ بتانا نہیں چاہ رہی کہا نہیں بس مجھے مولان سہتیاب کر دیا کہا مجھے بتاؤ تمہیں سہت کیسے میں نے بہت اصرار کیا تو کہا میرے جسم سے روح نکل گئی تھی اور جب میری روح چوتھوے آسمان پر پہنچی تو کسی کی ندہ آئی آقے آقے قاضی کی دعا سن کر اس کی دعا سن لی گئی آقے قاضی کی دعا کے سب سے اس کو پلٹا تو اور کہا پھر میری روح واپس میرے جسم میں آ گئی تو جو اطاعت و عبادت کرتے ہیں پرورتگارِ عالم کس طرح سے ان کی نفس دعا سنتا ہے وہ دوسروں کے حق میں کریں تو بھی سنتا ہے یہ عبادتوں کا سمر ہے اور اگر عبادتوں کی معرفت دیکھنی ہے تو خاندانِ عالم محمد کے بچوں سے سیکھنی ہے خاندانِ عالم محمد کے بچے بھی معرفت کی اس بلندی پیتے آج پسرانی مسلم کا تذکرہ کریں یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تاریخ میں جن کی عمر پانچ یا چھے سال لکھی ہوئی ہے جب آپ مسلم سے بچھڑ چکے ہیں زندان میں ہیں باق کو شہید کر دیا گیا ان کو خبر نہیں ہے زندان میں قائدیں طویل عرصہ گزر گیا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے ایسا کیوں نہ کہیں بھائی کہ ہم اس دروغہ زندان سے بات کریں جب کھانا دینے آئے گا اس کو بگر کے کہیں گے ہمیں رہا کر دیں آیا دروغہ زندان ان معصوم بچوں نے کہا تم رسول خدا کو جانتے ہو کہاں کیوں نہیں جانتا میں مسلمان ہی کلمہ پڑھتا ہوں کہا علیہ مرتضہ کو جانتے ہو کہاں بل کو جانتا ہوں کہاں فاطمہ زہرہ کو جانتے ہو کہاں تم کیوں پوچھ رہے ہو کہاں ہم خاندان اہلِ بیعت کے بچے ہیں کہاں تم کون ہو کہاں مسلم بن عقیل کے پردان ہیں مطرغہ زندان محبہ علی بیعت تھا رونے لگا کہاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہاں ہم بس زندان کے خوافے مقتلاتے ہیں ہم بتا نہ سکیں کہاں میں تمہیں آج رہا کر دوں گا اپنی جان پہ کھیل جاؤں گا مجھے پتا ہے مجھے زندان نہیں چھوڑا جائے گا مگر میں تمہیں آج راہ کی تنہیرے میں رہا کر دوں گا اور تم کوشش کرنا کسی طرح جبھی پوچھے کی حد سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ مدینے چلی جانا اگر نے کہا اچھا جب راہت آئی اور جب ان بچوں کے لئے زندان کا دروازہ کھولا جب یہ بچے جانے لگے نا تو بچوں کا دامن پکڑ کے کہا مگر ایک وعدہ کر دے جاؤ کہا کیا کہا روز قیامت میری شفاہت کروا ہو گی اور یہ خاندہ نے ہمیں بیعت کے بچے نے پتا ہے خدا نے کیا مقام دیا ہے کہا فکر نہ کر ہم تجھے لیے بغیر جنت نہیں جائیے یہ کہیں کہ یہ بچے باہر نکلے رات کی تاریخی میں معصوم معصوم زہرہ کی پردہ معصوم معصوم یہ بچے جڑتے ہوئے چھپتے ہوئے نکلنا چاہتے ہیں راستہ نے گھون پا رہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی رمودار ہوئی آپ لوگوں نے سوچا کہ اگر صبح کے روشنی میں کسی نے ہمیں دیکھ لیا دوبارہ ہمیں قید کروا دیں گے یہ دونے بچے ایک درخت کے اوپر چڑھ کے چھپ کے بیٹھ گئے پتوں میں اس درخت کے نیچے ایک تالاب تھا ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی جب پانی بھرنے آئی وہ مومن اکس بھوڑا پانی بھرنے آئی تو آکے جب پانی بھر رہی تھی پانی بھر اکس دیکھا کہ درخت پر کوئی چاند جیسے چہرے بیٹھے رہے اسے نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تم کون ہو کہاں مسلم کے فرشنے کہاں یہاں کیوں چھپے گئے ہو اس لیے کہ روشنی میں نکلیں گے تو ہمیں پھر گرفتار کر لیا گا اس مومن نے کہاں میرے گھر چلو مومن نے اپنے گھر لے کے گئی حاری سے ملاؤن جو ابن زیاد کے رشکر میں تھا اور جو زیاد کے وہ صاحبوں میں تھا یہ اس کی زوجہ تھی مگر صاحبیں ایمان تھی لے گئی اپنے گھر میں اور کہاں یہ گھر ہے حاری سے ملاؤن حاری کا گھر ہے اور وہ آئے گا ابھی دروار سے میں تمہیں چھپا دینا جاتی ہوں اس نے ایک ہجرے میں دونوں بچوں کو چھپا دیا ستانوں دل پہ ہاتھ رکھے سوچوں مائے بیٹھتی ہیں جب بچے کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں ماں کو یا باپ کو اور یہ اتنے مزور ہیں یہ بچے دشوروں کے درمیان نرگے میں ہیں کس کو پکا رہے ہیں نہ ماں پاس ہے نہ باپ پاس ہے چھوٹی سی ایک چھوٹا سکھ کوٹھ رہی تھی اس پر اس نے بچوں کو چھپا دیا کہہ تم یہاں چھپ جاؤ جب رات ہو جائے گی جب میرا شہر چلے جائے گا میں تمہیں نکال دوں گی تم چلے جانا تم اپنے راستہ دھوڑ لینا وہ بچے رات کو سوئے خواب میں دیکھا چھوٹے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ جنابیں رسالت ماں باائیں اور جنابیں مسلم کھڑے ہیں اور جنابیں مسلم آگ کہتے ہیں مسلم میرے بچے کہاں ہیں جنابیں مسلم کہتے ہیں نہ گھبرائیے بس کچھ دیر میں ہمارے پاس آ جائیں چھوٹے بھائی کی آب کو بھی بڑے بھائی کو جگایا کہا بھئی therapist میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے اب دونوں بچے گلے میں ہاتھ ڈال جب باہر آئی ہاری سے ملاؤں نین سے اڑ گیا وہ آ کے اپنے کمرے میں جا کے اپنے حجرے میں جا کے شراب کے نشے میں دھڑ جا کے لیٹ کے سو گیا تھا اب جب یہ رونے کی آواز سنی اس کی ہاتھ کھولی اٹھا اس کی زدہ کہتی ہی نہیں ہمارے گھر سے نہیں ہاری وزکانی ہمارے گھر سے آ رہی ہے اسے ٹھوکر مار کے جو دروازہ کھولا مسلم بن عقی کے دونوں فرزن موجود تھا یہ مومنہ ہاں جھوٹی رہ گی چھوڑ دو فاطمہ زہرہ کو کیا جواب دو گئے میدانی محمد نے مگر اس ملون نے بالوں سے پکڑ کے کوٹر سے باہر نکالا مقتل کی روایت کہتی ہے اتنا مارا ہے ان بچوں کو کہ ان کے چہروں سے خون بہ رہا تھا اتنے زخمی ہو گئے یہ بچے ہماری جانے قربان ان معصوموں پر جیسے صبح ہوئی ان بچوں کو رستی میں بان کے گزیتا ہوا نہر کے کنارے لے کر آیا اپنے غلام کو ساتھ لایا غلام کو تلوار دی کہ سر اڑا دو غلام کہتا ہے نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے رسول خدا کو جواب دینا اپنے غلام پر بار کیا زخمی ہو گیا ان بچوں نے جب دیکھا کہ اب شہادت یقینی ہے کہ ہماری بات مان لے اگر ہمارے چچا تک پہنچا دے گا ہمارے مولا حسین علی تک ہمیں پہنچا دے گا ہم تجھے انعام دلوائیں گے جو انعام تجھے اپنے زیادت میں چاہیے اس سے زیادہ دلوائیں گے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہا اچھا ہمیں زندہ رکھ ہمیں لے جا درباد میں چھو ہاں کی فیصلہ کرے کہا نہیں تمہارا سب لے کے جاؤں گا جب بچوں نے سن لیا کہا اچھا ایک بات مان لے ہمیں دو رکعت نماز پڑھ لے گا ازداروں اہل بیعت کے یہ معصوم معصوم بچے ان سے کوئی سیکھے کہ عبادت کے معرفت کیا ہے ان دو رو بچوں نے نماز کو آزا کیا ابھی نماز تمام نہ ہونے پائی تھی کہ چھوٹے بھائی نے دیکھا کہ بڑے بھائی کا سر جدا ہو گیا سر رکھ کے ظالم میں جسم کو دریا میں بہائی چاہا چھوٹا پڑھ دوسرا بھائی بھائی مجھے چھوڑ کے نہ جانا دوسرے کے سر پہ تلوار چلی سر قلم ہوا اس کے جسم کو بھی دریا میں پیکا دونوں جسم دونوں بھائیوں کے مل گئے گلے میں باہیں ڈال دی نیچے چلے گئے ازداروں جناب زہرہ فرشی ازا پہے کربلا میں اگر کوئی شہید جاتا تھا تو مولا رخصت کرتے تھے جب لاشا آتا تھا بی بی آر ہوتی تھی یہ وہ مظلوم شہید ہے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا بی بی پرسندان مسلم کا پرسا قبول کیجئے بارلہ تجھے محمد و علی محمد کے بسائد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما پاک فردگار ہم سب کے تمام گرہانے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما پاک فردگار جن شہدائے کربلا کا واسطہ عزیران کربلا کا واسطہ ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں جو جو لاولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دے جو قرض دار و غیب سے اس کا قرض ادا کر دے جو بے گھر ہے اسے گھر عطا کر دے محمدان آل محمد میں جرزق و روزی کے مسائل و گرفتاروں کی روزی کا ثبت بنا دے پاک اللہ جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ سہرہ کا غیب سے شفائے کامل عطا فرما ہم سب جن جن جسمانی و روحانی بیماری و مقتلہ ہیں خدا ہم سب کو شفائے کامل عطا فرما عضا حسینی جہاں جہاں برپا ہو رہی خدا عضا حسینی کی حفاظت فرما تمام امنوں مومنات کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما ان مظالم کے خاتمے کے لئے حضرت حجت کے ظہور میں تاجل فرما اور جب امام ظہور فرمائے صدا دے تو لبیت کہنے والوں میں ہم سب آگیا جئے ہیں ربنا تقبل منائیں نکاانتا سنیر علی ماتا میم سین